پنجاب کے اندر اس ٹیم دو بڑے ڈیم ہے ایک منگلہ ڈیم ہے اور ایک خانپور ڈیم ہے چونکہ منگلہ ڈیم کو اس طرح روڈز کا ایکسس موٹر ویز کا ایکسس نہیں ہے جس کے ویسے وہاں پر اس طرح سہر و تفریق کے مقامات کی زیادہ دلچسپی لوگ نہیں رکھتے اگر آپ خانپور ڈیم کی بات کریں تو خانپور ڈیم کو چونکہ آپ ہزارہ موٹر ویز بن چکا ہے پھر ابھی اسلامباد سے جو آپ کا شاہ اللہ دیتا ڈی بارہ سے جو الیکزنڈر روڈ بن رہا ہے اس سے آپ کا خانپور ڈیم کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً سولہ سے سترہ کلومیٹر بن جائے گا اور اس روڈ کے اوپر بقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے سو ہم نے آپ کے لئے ایک بڑی خوبصورت لوکیشن خانپور ڈیم کے بلکل آپ سمجھیں کہ بلکل اس کے بینک کی اوپر یعنی کہ بلکل اس کے ساحل کی اوپر چوز کی ہے پہاڑوں کی اوپر ایک خوبصورت لوکیشن لیک شور سیٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم آپ کے لئے لے کے آرہے ہیں فارم ہاؤسز اس میں دو کنال چار کنال اور آٹھ کنال کے فارم ہاؤسز ہیں اگر ہم شاہ اللہ دیتا سے اسلامباد ڈی بارہ سے اس کا ہم فاصلہ کریں تو تقریباً یہ تیرہ سے چودہ کلیومیٹر بنتا ہے جو کہ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے اور اس ریسنٹلی میاں محمد شباز شریف جب وزیراعظم تھے انہیں نے پراپر اس سکندر آزم روڈ کا افتتاہ کیا اور یہاں پر جو گندارا سمپوزیوم ہے اس کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل جو لوبی ہے وہ بھی یہاں پر ورکنگ کر رہی ہے کہ وہاں پر جو بودھسٹ ہیں اس کی جو ٹوریزم جو اس کو بھی ایکسپلور کیا جائے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ اگر آپ سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شاہ اللہ دیتا سے جو لیکشورٹ سیٹری کا فاصلہ ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ دس اشاریہ تین کلومیٹر ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک کنورجن جو آپ کا اور ہے وہ یہ اور ہے کہ ساٹھ کلومیٹر اسلامباد سے جو آپ کا خانپورڈ ایم کا ساٹھ کلومیٹر جو کا جو فاصلہ ہے وہ اٹھارہ کلومیٹر کے اوپر آ جائے گا اور تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس منٹ کا فاصلہ آپ کا بیس سے پچیس منٹ پر چل جائے گا زیرو پوائنٹ سے آپ کا تقریباً یہ چودہ کلومیٹر بنے گا چکری سے پچاس کلومیٹر اور اس طرح سی ڈی اے جو ہے وہ بیس ارب کی لاغت سے اس ایریا کی اوپر اپنی انویسمنٹ کر رہا ہے دس ارب روپے آپ پنجاب گورنمنٹ لگا رہی ہے سات ارب روپے آپ کے پی گورنمنٹ لگا رہی ہے ٹوٹل سینتیس ارب روپے اس ایریا کی اوپر جو گندارہ جو وہ ہے اس کی اوپر اس ٹیم حکومت لگا رہی ہے اور یہ دس فٹ کا پہلے جو روڈ تھا یہ پچاس فٹ وائیڈ ہو گیا یہ آنے والا وقت جو ایک پیلیڈم شفٹ ہوتا ہے اس کی اوپر ہمیشہ آپ نے ایک سوچ رکھنی ہوتی ہے کہ اگر کل کو یہ علاقہ کیسے بہتر ہوگا اگر آج یہاں پر ہم آپ کو فارموس دے رہے ہیں تو کل آپ کو اس میں فائدہ کیسے ہوگا اور یہ اس جو سائٹ کی اوپر ہی جو ہماری سائٹ ہے اور یہ جو ہم پروجیکٹ آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں اب اس کی لانچنگ بقاعدہ ہونی ہے لیکن پری لانچ ریٹ کی اوپر آپ کو کچھ چیزیں بھی بتاؤں گا اس میں آپ کو ویسے تو اگر آپ ٹوریزم اب فارموس پل ہماری ٹوریزم کرنے جاتے ہیں وہاں صرف بہاڑ ہیں کراچی جاتے ہیں تو وہاں سمندر ہیں یہاں پر آپ کو تین قسم کی مین ٹوریزم کی ہم آپشنز دیں گے نمبر ون ایک تو آپ کو واتر سپورٹس ملیں گی جیسے کہ وہاں پر ایک مبالی سپورٹس ہیں اس طرح آپ دیکھیں پورا پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ہم لیکشورٹ سیٹی کے اندر پراپر اپنا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں پھر یعنی کہ آپ کو وہاں سے پانی تین مین چیزیں ہیں پانی ہے ڈیزرٹس ہیں اور آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں یہ تینوں یہ دو سیکٹرز جو ہیں وہاں پر آپ کو اس سے مستفید ہوں گے ہیلی ایریا ہے ہمارا سارا جنگلات ہیں پہاڑ ہیں آپ کو بڑا ایک مزا ہے گا اس ایریا کو جسے ڈرون کے اندر آپ کو شوٹ نظر آ رہی ہے بلکل گرین ایریا ہے پھر آپ کا جو فاموس ہے وہ ایک ریل بہت بڑا خانپور جو ڈیم آؤس کو فیس کر رہا ہے وہاں سے آپ کو ڈیم نظر آ رہا ہے وٹر سپورٹس ہو سکتی ہیں ہائیکنگ ہو سکتی ہیں یہ ساری لوازمات بسیکلی یہاں پر ایک کلب بھی انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ میمبرز کیلئے ہوگا اس میں بہت سے اور چیزیں ہیں چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے میں cut to the shot کہ جو ہم دو کنال کا اس میں فاموس دے رہے ہیں اس کی پری لانچ جو ریٹ کی قیمتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہم ستر لاکھ روپے کا آپ کو دے رہے ہیں جبکہ اس کا جو نیا ریٹ ہے وہ اسی لاکھ روپے ہے اس طرح جو چار کنال کا ہمارا فاموس ہے وہ ایک کروڑ پینٹس لاکھ روپے کا دے رہے ہیں اور نیا جو اس کا ریٹ ہے وہ ایک کروڑ پینٹالیس ہے پری لانچ کی اوپر ہم آپ کو بھی بھی دے سکتے ہیں آٹھ کنال کا فاموس دھائی کروڑ روپے کا ہے اور ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ دے کے بک کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس آٹھ لاکھ چترہ دار پے اگر آپ دیں گے تو آپ دو کنال کا فاموس بک کریں گے پچترہ دار پے مہانہ قسط اور ہر شہ مین کے بعد تین لاکھ سی ہزار پے دیں گے اس طرح تقریباً یہ آپ کا تریئر کے پلان کی اوپر دھائی تین سال کے پیمنٹ پلان کی اوپر آپ یہ فاموس خرید سکتے ہیں جیسے جس طریقے سے اب سی ڈی اے اور مقامی اور صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ الیکزنڈر روڈ کی اوپر کام کرئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ دی بارہ کے اندر ایک کنال کا پلان بارہ کنال روپے کا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایریا گرین ایریا یہ لانکہ سی ڈی اے کا سب سے تھگڑ اور سب سے سائٹ پر ایریا میں بارہ کنال کا پلان ہے اب ادھر سے آپ کی ایک چیز پندرہ کلومیٹر فاصلے کے اوپر اور دو کنال کا آپ کو ستر لاکھ میں مل رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کی بارے والی چیز ہے اب چونکہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ویڈیو میں نہیں بتائی جا سکتی ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے لیکن اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اس پوجہ کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں لیک شور سٹیٹی کو سٹڈی کریں اس میں فارموس سٹڈی کریں اس کے پروپر ابھی جو لینڈ اکوزیشن ہو چکی ہے ریجسٹریاں ساری ہو چکی ہیں آٹی ایم اے کے اندر سارا پروسس ہو چکا ہے اور گیٹ ون گیٹ ٹو اور گیٹ تھری پروپر سائٹ کے اوپر اوپن ہو چکا ہے اور ایک بڑی خوبصورت وسینٹی کے اوپر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئے گا سو آج ہی آپ رابطہ کر کے آپ فارموس خریدیں اور اس کے اندر جس طریقے سے اس کی لوکیشن ہے مزید اس کے اپیسوڈ بھی آپ کے لئے لے کر آوں گا اس کو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس پروجیکٹ کو سٹڈی کر سکیں اس پروجیکٹ کے اوپر کم از کم کم از کم میں پچیس سے تیس اپیسوڈ کروں گا تو آپ کوئی چیز سمجھے گی یہ جسٹ میں نے آپ کو ہنٹس نہیں ہے ایک ایک چیز کو ایکسپلور کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بیسک آپ کو یہاں پیسہ کیوں لگانا چاہیے اور انشاءاللہ پیسہ لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ جو خانپور کی ویسنٹی ہے اس ویسنٹی میں پاکستان کے جتنے بھی بڑے ٹائکونز ہیں ان کے وہاں پر فاموسز ہیں اور بڑی بڑی لینڈز لیم ہیں پاکستان کے بڑے پالیٹیشنز نے وہاں پر لینڈز لے کے اپنے فاموسز بنائے ہیں تو یہ بڑا ایک پرکشش اور بڑا ایک وی ای پی اور ہائی پروفائل ایریا ہے تو اس کے اندر آپ کو ہائی پروفائل ایریا اس کے اندر پھر ہم ہوٹلز کون سے آرہے ہیں کس کس چینج کی اوپر بات چل رہی ہے کس کس ٹورزم سیکٹر کی اوپر بات چل رہی ہے کون کون سے ویٹر سپورٹس آرہی ہیں اس کی اوپر بھی انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ کروں گا وہ بھی آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھ کے بہت ساری چیز آپ کو سمجھ آئے گی مزید پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ بیٹھیں ویٹس اپ پر آپ تک کریں ہم آپ کے ساتھ پوری اس کی پروفائل شیئر کرتے ہیں آپ پروفائل سٹڈی کریں پروجیک کی پروجیک کی ویسینٹی پروجیک کی جو جو چیزیں ہیں وہ پروپر ڈاکومنٹڈ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد آپ انشاءاللہ انویسمنٹ کا فیصلہ کریں تینکیو ونسٹیبلسٹ